دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انپڑ آدمی جو قرآن بلکل پڑھنا ہی نہیں جانتا ہے بلکل انپڑ ہے کچھ بھی معلوم نہیں وہ نماز کیسے پڑھے گا اس کا کیا طریقہ ہے اس کے لئے بھی نماز ضروری ہے نماز کیسے پڑھے گا اگر یہ مسئلہ دیکھنا چاہیں البحر الرائق میں جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو اکیانوے درد المختار ماہ سامی جل نمبر دو صفہ نمبر ایک سو اکیاسی پر یہ مسئلہ مل جائے گا مدلل باتیں وہیں ملیں گی بہرکیف یہاں پر بلکل مختصر الفاظ میں آپ کو مسئلہ بتا دوں جو انپڑ ہے کچھ بھی پڑھنا نہیں جانتا ہے سب سے پہلے تو اس کے لئے یہ سیکھنا قرآن پڑھنا سیکھنا نماز کا طریقہ سیکھنا وہ مسائل جو ضروری ضروری ہیں جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے ان کا سیکھنا اس کے لئے ضروری ہے فرض ہے فرض کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھے نماز کا طریقہ سیکھے اس کے لئے فرض ہے ضروری جب تک سیکھا نہیں ہے تو کیا نماز معاف ہے نہیں اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے جب تک وہ ابھی سیکھنے کی کوشش کرے گا اگر سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے گنہگار ہوگا کیونکہ فرض تھا اس کے لئے نماز سیکھنا قرآن کا سیکھنا ضروری تھا اس کے لئے جب تک سیکھا نہیں ہے اب کیا کرے گا جب تک سیکھا نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے اس سے جب تک سیکھنے سے پہلے پہلے تک وہ بس نماز جس طرح پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے گا اگر عورت ہے دونوں کا مسئلہ مرد عورت دونوں کے بارے میں یہ مسئلہ بتا رہا ہوں کہ نماز کی طرح اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے گا اب اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کھڑا ہوگا کیونکہ پڑھنا تو کچھ جانتا نہیں ہے تھوڑی دیر کھڑا ہوگا جت جتنی دیر آدمی قر�에게 رات کرتے ہیں جتنی دیر آنماز میں کھڑے ہوتے ہیں اندازہ کرکہ اتنی دیر کھڑا ہوگا پھر رکو کرے گا اب تک کچھ پڑھنا بھی معلوم نہیں اتاب ہے جتنی دیر رکو کرتے ہیں عام حالت میں اتنی دیر رکو میں رکے گا پھر رکو سے اٹھے گا سجدہ کرے گا اور اس طرح جس طرح نماز کرتے ہیں کچھ پڑھنا نہیں ہے چونکہ معلوم نہیں ہے کیا پڑھا جاتا ہے جانتا نہیں ہے تو بس ایسے ہی کرتا رہے گا پھر اس طرح کرے گا تو نماز ہو جائے گی لیکن نماز چھوڑنا جائز نہیں نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری فرض ہے نماز نہیں چھوڑ سکتا لیکن ہاں اس طرح پڑھے گا میں نے جیسے ابھی بتایا ہے کہ کچھ پڑھے گا نہیں بس نماز پڑھنے کی طرح جو ہے اٹھک بیٹھک جو ہے کہ رات جس طرح کرتے ہیں جس طرح رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں بیٹھ کے اتحیات میں بیٹھے رہتے ہیں اس طرح کر کے اپنی نماز مکمل کرے گا جتنی رکعہ پڑھنی ہے جتنی چار رکعہ دو رکعہ جو بھی نماز ہے اس کو مکمل کرے گا پھر اس کے لیے یہ بھی لازم ہے میں نے بتایا ہے کہ اس کے لیے فرض ہے کہ وہ نماز سیکھے جب تک سیکھا نہیں ہے تو یہ طریقہ اپنائے گا جب سیکھ جائے گا تو پھر وہ نماز جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح پڑھنا شروع کر دے گا اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اسلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی